نمسکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے ہر سال 6 دسمبر کو بابری مسجد کے ودونز کو ہم یاد کرتے ہیں اس سال یعنی 2023 کی یہ یادگار کچھ الگ ہے ایودیاں میں بھوی مندر کا نرمان زوروں شوروں سے چل رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے ارد گرد بھاجپا اور اس کے صحیحیوگی دل اپنا کیمپین چلائیں گے اگلے سال جنوری کے مندر کے اٹھ گھاتن سے پہلے آج ہم بات کریں گے نیلانجر مکرپادیا سے وہ لے کک ہیں کومنٹیٹر ہیں اور پترکار کی حیثیت سے انہوں نے بابری مسجد رام جن بہومی ویواد کو کئی دشکوں سے فالو کیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس سال کی یہ جو ورش گانٹ آ رہی ہے کیوں الگ ہے نیلانجر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے بہت شکریہ یوں تو بابری مسجد کے ودونز کو یاد ہمیشہ ہی کیا جاتا ہے ہر سال 6 دسمبر پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس مدے پہ چرچہ ہوتی ہے اس سال لیکن پرستیتیاں کچھ بدلی بدلی ہیں کیونکہ جس مندر کے نرمان کی چرچہ چل رہی تھی 30-35 سالوں سے وہ اب بن کے تیار ہونے ہی والا ہے اور جو مسجد ہے وہ تیار نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے سے آئے ہوئے اس مندر اور اس مسجد کو دیکھیں پھر بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پرستیتیوں میں بھی ایک بیلنسنگ ایک تھا کہ مندر بھی ہوگا مسجد بھی ہوگا لیکن جو گراؤن پہ جو پرستیتیاں وہ ویسی اُبھر کے نہیں آ رہی ہیں کیا آپ اگری کرتے ہیں آپ کا اس اس تھیتی کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے لیکن دل میں ایک خالیپن ہے کہ بائیس جنوری دوہجار چوہویس کو رام مندر کا ایک طرح سے وہ گھاٹن ہوگا فردھالو جا پائیں گے وہاں پہ لیکن ابھی بھی جو مسجد بننی تھی آیودھیا اور فیضاباد شہر کے باہر جو ڈسٹرکٹ میں ایک ایسے جگہ جو جو ایکزسٹنگ بابری مسجد تھی وہاں سے کوسوں دور وہاں اس مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے ایک سوال اکتا ہے کیا یہ مسجد کبھی بن پائے گی مسجد وہاں بننا ایسے بھی آئیڈیال نہیں تھا سپریم کورٹ نے اپنے نومبر 2019 کے ججمنٹ میں حصاف کہا تھا یہ کوئی ایویڈنس تو ہے آرکیلوجیکل کی بابری مسجد کے نیچے کوئی مندر نومہ سٹرکچر تھا لیکن ججمنٹ میں یہ سپشٹ دکھائی کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا کی اس کو اس مندر کو توڑ کے بابری مسجد بابر کے آدیش میں بنائی گئی اس سٹرکچر کو توڑ کے اس سٹرکچر کو توڑ کے کہ جو مندر نومہ جو سٹرکچر تھا اس کو ڈیمولیش کر کے یہ مسجد بنائی گئی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کو اتحاس میں میڈیبل پیڑیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت بیلڈنگز بنتی ہیں جو پرانی دسیوزڈ اور روینس سٹرکچرز کی اوپر بنای جاتی ہیں دنیا کے ہر دیش میں آپ کو ایسے سیکڑو انسٹرنسز ملیں گے کہ پرانی سٹرکچرز کی اوپر نئے سٹرکچرز بنے ہیں یہی ایک طرح سے ڈیمولیشن ایک طرح سے گروت ہوتا ہے ویدیوط طریقے سے بہت کم انسٹرنسز ایسے ہیں ہندوستان کے اتحاس میں جہاں اس کو وینڈیٹا پل کے وجہ سے اس کو ڈیمولیش کر کے کسی راجہ نے یا کسی پاورسول جنرل نے اپنے دھرم کے پرچار کرنے کے لیے اپنے دھرم کی place of worship دھرمک سل کو اس کے اوپر بنایا بہت کم ہے ملیں گے بلکل لیکن ایسا نہیں کہ ہر جگہ وہی ہوتا تھا اور ایوڈیا میں تو لگاتار یہ ثابت ہوتی رہی کہ ایسا کوئی کیس نہیں تھا چھوٹا سماعہ مطلب آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے میں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں دیکھیں جب 85-86 میں رام جنمہ بھومی آندولان وشو ہندو پریشد نے شروع کیا تو اس سمائے وہ لوگ بولتے تھے کہ ہم یہ معاملے کو ثابت کریں گے مسلمان اگر object کرتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بحث کریں ہم سرکار کے سامنے پروف دیں گے کہ یہی جگہ جو ہے یہی رام جنمہ بھومی ہے یہی پہ رام لالا پیدا ہوئے 88-89 کی بات ہے کہ ہم کو اس میں انٹرنیٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا ڈیٹا کتابیں ریسورسز بہت کم ملتی تھی ہمیں کہیں سے پتا چلا کہ آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا نے ایک پروجیکٹ چلایا تھا آرکیلوجی اور رمائن سائٹس اس کے اوپر اس کی فائنل ریپورٹ اس آئی نے کبھی فائنلائز نہیں کی لیکن جو ایک لیڈ آرکیلوجس تھے انہوں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا تھا کہ 6 سنچوری بی سی کے پہلے آج کے ایوڈیا میں کوئی ہیومن ہیوڈیٹیشن کا ایوڈنس نہیں ملا وہاں پہ exactly بابری مسجد کے پیچھے پشچمی چھوڑ پہ وہاں پہ exactly آرکیلوجی کل ایکسکاریشنز کیے گئے تو جب ہمیں پتا چلا مہر آلیڈی پتاکار تھا بہت دھونڈ ڈھانٹ کے ہم کو آرکیلوجی کل سرگاپ انڈیا کے لائیبریری میں وہ میکزین ملی اور اس میں بقاعدہ لکھا تھا کہ there is no evidence of human settlement before the 6th century bc تو ہم نے ایک آرٹیکل لکھا یہ بتاتے ہوئے کہ کنٹیمپراری آیوڈیا میں رام کے ایگزیسٹنس کی کوئی آرکیلوجی کل ایوڈینس نہیں ہے کیونکہ رام اگر واقعی ہیسٹوریکل کیریکٹر تھے تو وہ 6th century bc کے کافی پہلے رہے بلکل تو میرے جو ایڈیٹر تھے حالانکہ ان کے سمپتیز تھے رسز کے ساتھ لیکن وہ اس سمیں ایسے ڈیموکراتک ایڈیٹرز ہوتے تھے کہ جب انہوں نے وقاعدہ ایک نیوزوردی ریپورٹ دیکھا تو انہوں نے فرنٹ پیج پہ میں اندھوں نے ایک سنڈے اخبار میں کام کرتا تھا اس کی بالکل بینر ہیڈلائن لگائی اور ہیڈلائن بھی بہت بول اور پلیر اس ایوڈیا نوٹ رام سا ایوڈیا یہ ایوڈیا رام کی ایوڈیا نہیں ہمارے اخبار میں آنے کے بعد تمام جگہ مطلب وائرل ورڈ نہیں ہوتا تھا لیکن یہ باقی سب اخبار میکیزینز میں چھپ گیا تب جب جا کے پوچھا گیا تب تک عربانی جی بھی سپوکس پرسن بن گائی تے بھارتی جنتہ پاٹھی نے اس کو رام جنمہ بھونی کی ڈیمانڈ کو اپنے اجنڈا میں شامل کر لیا تھا پالام پور ریزولوشن کے دوارہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب تو کوئی ایوڈنس نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ بھی بھی آپ پروو کرنے کی بات بولیں گے تو بہتا نہیں نہیں رام is a matter of faith that the temple is there and the birthplace was there is a matter of faith matter of faith اس کے بات سے دھرمی ماملوں میں تو مطلب کوئی بات ہی نہیں آج پروگرس سے جب بھی آپ کسی بھی بھارتی جنتہ پاریوار کے کسی بھی نیتا کو ابھی کچھ دن پہلے پردان منتری ناریل رمو دی بھی اس پہ بول رہے تو ایسے بات کرتے ہیں کہ رمائن کی کہانی جو ہیں اتحاس اب تو مطلب افیشلی اس کو UGC اور NCRT نے بھی بول دیا ہے کہ رمائن اور مہا بھارت کو اتحاس کے طور پر پڑھا آجائے سکولوں میں یہ فرق آیا ہے جی ایک بہت خاص طریقے کا ایک ویڈمبنا پیدا ہوتا اسے کہ آستھا کیس لڑتے ہیں اور اپنے کیس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک طرح سے یہ بی جے پی یا وی ایچ پی یا ہندو طوا کی جو پوری بریگیڈ ہے ان کے لیے یہ شفٹنگ گول پوست والا معاملہ ہے کہ جب چاہیں وہ کہہ دیں کہ یہ ثبوت ہے یہ پرمان ہے یہ ہماری آستہ کا پرتیق ہے اس کے پیچھے ہسٹری ہے تحاس ہے اور جب وہ چاہیں کہہ دیں کہ یہ فیت بیس میٹر ہے تو کیا اسی لئے اور ایک دوسری چیز جو آپ نے بھی ذکر کیا لیکن ہندوتوا کی جو بریگیڈ ہے ان کے پاس ساڑھے تین ہزار یا ڈھائی ہزار کی سوچی ہے کہ یہاں بھی ایک مسجد ہے اس کے نیچے مندر تھا یہاں تک تاج محل کے نیچے بھی وہ کہتے ہیں کہ مندر ہی تھا تو پھر یہ پرمان جو دھون رہے ہیں اور پھر آستہ کی بات کریں دونوں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں یہ یہ ویروضہ بھاس ہے ہمیشہ سے کونٹردکشن رہا ہے کہ جب جو زیادہ سوٹے گل ہیں اسی طرح کا جملہ پہن لیں گے کہ اگر آپ کو ثابت کرنے کی بات ہے تو آپ بولیں گے جی پروف ہونی چی اور جب آپ پروف نہیں دے سکتے ہیں کسی بھی چیج کا تب آپ بولتے ہیں کہ یہ دو آستھا کا معاملہ ہے اس میں مطلب میٹر آف فیت ہے تو آپ بولنے کی ضرورت نہیں تو اس میں پورے یہ اس کے لیئرز بہت ہیں جسے ایک اور مجھدار کہانی میں بتاتا ہوں لال کرشنا اڈوالی رسل کیا ہے کرشنا ان کا افیشل نیم نہیں تھا جب تک انہوں نے نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ میں جا کے ایک ایفیڈیفٹ ڈلوہ کے فائل کر کے اپنے نام کو اوریجنل چینج گئے سندھ کے بیچ کا جو نام ہوتا ہے وہ پتا جی کا ہوتا ہے تو لال کشن چند اڈوالی تھے یہ بات کا خلاصہ تب ہوا جب میں اپنی پہلی کتاب جو میرے پیچھے یہاں رکھی ہوئی ہے اس کی میں پروف ریڈنگ کر رہا تھا تو میرے ایڈیٹر آئے اور بولے کہ بھائیہ یہ نام چیک کر لے ہم نے پھر ان کے گھر میں پتا کیا آلٹیمیٹلی جا کے مسیس اڈوانی سے بات ہوئی تو انہوں نے ہس کے بولا کہ نئی 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 کشن چند ہے ہم نے کہ بہر بڑھ لیں گے نئی لوگوں نے پیار سے دے دیا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے میں نے اپنی ایڈیٹر کو بتایا تو انہوں نے جو بولا کہ آرٹیکل لکھو اس جو میں نے کہ اور ہمارے فرنٹ پیج بھی ایکنوامی ٹائمز اکھوار میں کام کرتا تھا پیج ون اینکر تھا ہیڈلائن انہوں نہیں دیا تھا کرشنا 2 is a matter of faith ہر چیز faith لال کرشنا آدوانی لال کشنچند آدوانی نہیں ہے کیونکہ پارٹی ورکر کا فیت بہت بہت کنوینیٹ ہے میں اس کو اس طرح میں بول رہا ہوں کیونکہ کئی حد تک یہ بلکل حاصل پر لگتا ہے بہت 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 آئیرنی فیلڈ بھی ہے یہ نومنکلیچر سسٹم ہے کس کو کیا بول ہے کب کیا بیس پہ کس چیز کو کیا مال ہے تو جو دھائی ہزار یا تین ہزار ساڑھے تین ہزار جتنے بھی انہوں نے سوچی بنائی ایسا کہا جاتا ہے تو کیا اس کا ہم کیا مطلب سمجھیں کہ اگلے کچھ ورشوں تک اسی طرح کا پولیٹکس اور ریلیجن کا ایک مشرن ہم کو ملتا جائے گا یا جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک بار جب بابری کا مدہ جب یہ بحث جب یہ سمجھان ہو جائے گا تو آگے یہ معاملہ نہیں بڑے گا تو کیا وہ لوگ جو ایسا کہتے تھے اب غلط ثابت ہو چکے ہیں دیکھیں رام جنم بھومی آندولن کے پیخ میں وشو ہندو پرش نے یہ لسٹ جاری کی تھی کئی ہزار سمجھ اتنی زیادہ ارگنائز طریقے سے نہیں ہوتی تھی چیز جاری کی ہم لوگ دیکھ رہے کئی ایسے ڈسپیوٹی سائٹ پہ کافی کچھ پروگریس ہوا ماندر کا پتا ہے آپ کو بہت ہی جتل موڑ پہ کھڑا ہے ہلا آباد ہائی کوٹ میں سنوائی ہو رہی ہے ایک لیو پہ کوٹ میں ہیر ہو رہی لوکل کوٹ میں بھی بہت ہی پیچیدہ لیگل کامپلیکیٹی یشو ہے اتنا ہی کامپلیکس ہے جتنا کی ایک سمائے ایوڈیا کا ایشو کامپلیکس ہوتا تھا جب تک سارے ایشو کو بانچ ٹوگیدھر کر کے سپریم کوٹ کے سامنے ٹائٹیل سوٹ نہیں آیا تھا تب تک اس کے باوجود بھی ڈیمولیشن کیس چلتا چلتا رہا بہت ریسنٹ تک 2021 تک چلتا رہا جب جا جن لوگوں کے اوپر آروپ لگے دیں کہ بابری مسجد کو دھست کرنے میں جو actively involved تھے ان کو سب بھری کر دیا گیا تو اسی طرح سے ایک کامپلیکسٹی وہاں ہے ماتھورا ماتھورا میں بھی چیزے کافی ایڈوان سٹیج ماتھورا اور زیادہ کامپلیکس اور بہت انڈکیٹیو ہے کہ ان کی سنگ پریوار کا ultimate aim کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مدے کو کبھی ختم نہ ہو نے اس کو چلتے رہے سیریل طریقے سے چلتے رہے ماتھورا میں شاہی ایدگا اور کرشن جنم ستھان کا جو بیوار تھا اس کو ایمیٹیبلی اور یوچولی سکیٹ کیا گیا تھا 1967 68 اس ایگریمنٹ کے باوجود اس کو پورا ری اوپن کیا گیا اور پھر وہی چیزوں کو اکھاڑا جا رہا کہ اس کے نیچے ایک مندر تھی جس کو توڑ کے مسجد بنائی گئی تو یہ ہندووں کو واپس ملنا چاہی اور ہندو وں میں سکیٹ کو ملنا چاہیے ایک سنسان کو ملنی چاہیے جو سنگ پریوار کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کرے ایوڈیا میں بھی دیکھیں کون یہ جو ٹرسٹ بنا ہے یہ کس نے بنا ہے بھارت سرکار نے بنا آج کے پہلے سنگ پریوار کے کنٹرول میں کوئی اور سرکار اتنی نہیں تھی جتنی کی آج کی سرکار ہے پوری کر سے سنگ پریوار کی آئیڈی پہ کمیٹی لی کیونکہ کوئلیشن نام کے واسطے ہے تو یہ پروسس جو ہے شاہی ایدگا مینگلور میں ایک اور مسجد پہ اٹیکس ہو رہے ہیں آپ نے تاج محل کا ذکر کیا ریلیجیس پریسز کو ریسٹور کرو ریسٹور کرو ریسٹور کرو یہ بجتا جا رہا ہے اور یہ بجتا رہے گا تب تک جائے گا جب تک پوری طرح سے اپنی اپنی ختم نمید ان سب بودھوں کو کیول اپنی پولیٹیکل ایسندنس کو کنٹینیو کرنے کے بیئے ہی اسنمال کیا جا لیکن ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل ایجنڈا کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کی جنتہ ہے کیا اس کو بھی بدلا جا رہا ہے یا وہ بدل گئی ہے کیا اس بات کو لے کے بھی لوگوں کو چھوکرنا ہو جانا چاہیے کہ اب یہ ویسا ہندوستان نہیں ہے ویسے لوگ نہیں ہیں ان کی پرائیوریٹیز بدل گئی ہے اب لوگ کیول دھرم کو اور آستھا کے اوپر جیتے ہیں اور باقی روز مرہ کی جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ ان کا خیال رکھ لیا گیا ہے یا ان کی کوئی فکر نہیں ہے کیا کیا واقعی میں ایسا ہے جیسا کی کئی بار وائرل ویڈیو آتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پیٹرول کے دام چاہے سو روپے ہو یا پانچ ہزار روپے ہم تو بھی دیں گے لیکن ہم کو رام مندر چاہیے کیا یہ اس طرح کے ویڈیو جو پھیلائے جاتے ہیں کیا یہ سچائی کو بیان کر رہے ہیں دیکھ ہم اگر بیلکل بات کریں تو لوگوں کو واقعی رام مندر سے بھی کچھ لینا دینا نہیں جو بیسک بوٹم لائن ہے آج کے بھارت میں میں جان کے بھارت شبد استعمال کر رہا ہوں ہندوستان نہیں کر رہا ہوں آج کے بھارت کیونکہ اس کا امیجیٹ ایک پولیٹیکل کونٹیکس بیسک جو ہندو ہے ان میں سے ایک بہت بڑے تارات میں ایسے لوگ ہیں جو سنگ پریوار کو سبوٹ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں جن کو سنتوشتی ہو جاتی ہے صرف اس جانکاری سے کہ سرکار اور کچھ کرے نہ کرے کم سے کم مسلمانوں کو ٹھیک کر دیا ٹھیک کر دیا مطلب set them in order جو بھی شب ہم استعمال کرنا ٹھیک کر دیا میری جو لیٹس کتاب ایو دھان کتاب میں بہت لمبے سمجھ سے مطلب لکھا ہے اس کو رائٹ فم 1986 جب تالیب پولے تب سے لکھتا آیا ہوں میری پہلی کتاب اسی سمجھ آیا کہ دیسیمبر 2021 میں یہ والی کتاب دی دی ملیشن شب میری پہلی کتاب میں بھی تھی اس میں ایک ورڈ میں نے یوز کیا تھا اپنے ٹائٹل میں ایو دی پروجیکٹ ٹو ریکنفیگر انڈیا میرے ریکنفیگر جو ورڈ یہ سارا سپش کر دیتا ہے میری کیا سوچ ہے چلتے ایک طرح سے پورے پورا جو ہندوستان کا جو بھارت کا جو آئیڈیا ہے وہ پوری طرح سے بدل گیا نئے قسم سے پیش کیا دی مانا جاتا ہے ایک بہت بڑے تب دوارہ کہ ہم نے 47 میں ہم لوگ partition ہوا تھا ان کو ایک ملک دے دیا گیا وہ چلے گئے بہت لوگ جو لوگ نہیں گئے ان کو ہمارے شرطوں پہ رہنا چاہیے اس باتیں اب آم سننے کو ملتی اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ آندولن کی چلتے ہوا ہے بابری مزے ڈیمولش ہوئے قریب 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے 31 32 سال ہو ہو جائے گے اس پورے پیریئیڈ میں رام مندر تو بننا ہی ہے اس پہ ایک طرح سے ایک سٹن انڈرس سانڈنگ تھی لیکن سوال یہ تھا کی اس کے بار مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہوگی ہندوستان میں کرششن کی کیا پوزیشن ہوگی جو سب سے زیادہ ان کو سنگ پریوان نون انڈک ریلیجن سوال سکھ بہت وغیرہ تو سب مطلب مول بھارتی روٹس کے دھرم ہیں ان کو تو یہ اپنے اندر آرٹیکل 25 سمجھدان کا وہ بھی ان کو ایک طرح ہندو کی طور پہ ہی گلتا ہے سوال یہ کہ جو ریلیجن مائنورٹی کا جو مارجین بابری مسجد کو دھوست کرنا ان سب چیزوں کے ہی تہت ہوا ہے رام مندر کا جو inauguration ہوگا جانوری 22 سال کو پوری طرح سے ایک سرکل پورا ہوگا اور مسجد کا جیسے میں نے اپنے شروع میں کہ ابھی بھی نام و نشان نہیں ہے واقی یقین سے نہیں کہا جاؤ کبھی نہ کبھی ایک بھووی مسجد جیلا میں بنائی جائے گی جو کی سیمبولی کے لیے نیا ہوگا اس بابری مسجد جس کو دھوانس کیا گیا تھا 6 دیسمبر 1992 میں اس کو ریپلیس کرنے کی بنائے گی داؤت ہوتا ہے کبھی جی نیجن کیا ہندو دھرم جو جو فیتھ رکھتے ہیں یا جو جنتا بھی بدل گئی ہے کیا وہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی ایک خاص ویچار دھارا کی باتیں کرتی ہے اپنے روز مرہ کے مدوں کو چھوڑ کے کیا اسی لیے سرکار اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر کے سمی ضائع کر کے مندر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لوگوں کو بار بار مندر کے ادھگھاتن کی باتیں کی جاری ہیں کیا اور کوئی مددہ اب اس دیش میں ضروری نہیں مانا جاتا ہے یا یہ ہی سب سے ضروری معاملہ مانا جاتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے لیے رام مندر ہمیشہ سے ایک موبیلائزیشن ٹول تھا اور ابھی بھی وہی ہے چناؤ اناؤنس ہونے کے دو یا تین مہینے پہلے پارچ کے انتھ میں یا اپریل کے شروعات میں چناؤ گوشنا ہوگی اگزاک ٹیلنڈر کیا بنتا ہے اس کے بیسس پہ کئی سارے اور فیکٹرز ٹھیک اس کے پہلے سترہ اپریل کو رام نغمی ہے بائیس جنوری کو سنکرانتی کے بادی ہوگا کیونکہ ہندو اچھا کام شب کام نہیں کرتے ہیں جو اس کے پہلے کا جو ایک مہینہ ہوتا ہے پندرہ دسمبر کے قریب سے لے پندرہ جنوری کے بیچ میں شاید پورے پروسس کی شروعات نہیں کی جائے گی لیکن یہ ڈیفنیٹی پلان ہے کی چونکہ ہر کوئی 22 جنوری کو نہیں جا پائے گا آیو دی اس لیے سب اپنی اپنے گاؤں میں اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے محلوں میں اس طرح کے کارکرم کریں تاکی اپنے لیول پہ رام مندر کا گھاٹن کا کو سلیبریٹ کیا جیسا کہ بھجن کریں گے تو ایک طرح سے پورا ماحول جو ہے اس کو ریلیجیس فور سے بھر دینے کی سنگ پریوار کا تاکہ یہ ووٹوں میں کنورٹ ہو اور بھارتی جنتہ پارٹی بہت اچھے بھاہمت کے ساتھ تیسری بار لگاتا جیت جا ہم یہ کبھی نہیں سکتے ہیں کہ رام سبھی پارٹی ہم اپنا دعو کھیلیں نیلان جن جانے سے پہلے ایک چیز اور میرے خیال میں آتا ہے کہ آج کی سرکار جو ہے وہ تو دوہزار چودہ میں آئی لیکن رام مندر میں جو کہا جاتا ہے کہ مورتی پرکٹ ہوئی بھگوان رام پرکٹ ہوئے وہ 1949 سے چل رہا ہے تو ہم آج کی سرکار کو ان کی بھاشا میں کتنا کریڈ دے سکتے ہیں اس آندولین کے لیے کیا موڈی جی آج کوشش کریں کہ انہیں کریڈ مل جائے یا اس کا کچھ سار ان پہ ہے موڈی جی تو کریڈ لیں گے کی انہی تینیور میں سپریم کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا بہت سالوں کے بہت سالوں کے ویٹ کے بار 2010 میں ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا تھا جس پہ سٹے لگا دیا گیا تھا ہائی کوٹ نے زمین کو بانٹ دی تھی اور الگ پارٹی ز کو ہینڈ وور کیا تھا تو اس پہ سٹے لگا دن 2010 سے 2019 تک 9 سال کا جو پیریڈ تھا اس پیریڈ میں سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو سپیڈ اپ ایکسپیڈائیٹ کرنے کے لئے کوئی پہل نہیں ہوئی تھی فائنل جا کے 2018 میں افرٹ کیا گیا اور اس کے بعد جا کے جو پچھلے جو چیف جسٹس سے رنجن گوگوئی ان کے تینیور میں اس کے ایکسپیڈائیٹ کیا گیا دی ٹو دی ہیارنگز کی گئی اور ججمنٹ بھی ان کے سی جے آئی رہتے رہتے ڈیلیور ہوا تو وہ ایک طرح سے بلکل کریڈٹ لیں گے ہمارے تینیور میں ججمنٹ آیا ہمارے تینیور میں ٹراس پنا ہمارے تینیور میں کام شروع ہوا ہمارے ہی تینیور میں دوہزار چوڑیس کے چناؤں کے پہلے ہم نے رام مندر بن کے اس کا اُس کا اُس کا اُس کا لیکن دوہزار چودہ کا جو الیکشن تھا اس میں تو موڈی جی ڈیویلپمنٹ کے مسیحہ بن رہے تھے تو کیا آپ وہ یہ بلکل چھوڑ چکے ہیں چھوڑے نہیں ہے مطلب وہ ہی ہے کی جیسے سائنٹیفکلی پروو کرنا اور آستھا کے بیسس پر بولنا آستھا کا معاملہ کو سائنٹیفکلی پروو کرنے کی ضرورت بھی نہیں تو جب جو کنوینینٹ ہوتا ہے جب کنوینینٹ ہوتا ہے تو وکاس کے مددے کو سامنے کر دیتے ہیں جب کنوینینٹ نہیں ہوتا ہے تو ہندو کی بات کرتے ہیں جب کنوینینٹ ہوتا ہے تو خود موڈی یا بی جی پی کے ٹاپ لیڈرز کچھ نہیں بولتے لیکن کچھ سائٹ کے نیتا کچھ کچھ بولتے ہیں اب یوگی راجستان میں چون کے آئے وہ نون ویجیٹیرین سڑکو پر آپ پبلکلی آپ نون ویجیٹیرین نہیں کنجیوم کسکتے کل کو بولیں گے آپ آلو نہیں کھا سکتے کوئی مان لیجیے کی جو لوگ لیکٹو سنسیٹیو لوگ ہیں وہ بولے کہ ہم کو دودھ دیکھنے سے بھی ہم کو دکت ہوتی دودھ بیشنا بند کر دیں all milk products کو نہیں دیکھنے جی آپ اور ہم مسلمان تو نہیں لیکن ہم لوگ کیا ایک سیکنڈ کے لیے اس مسلمان شکس کے جگے کھڑے ہو سکتے ہیں جو اگلے سال دیکھے گا اس Bhawayam Mandir کے Udghatan کو as a citizen جو دیکھیں گے جو BJP کی politics سے جو Hindut VHP کی politics سے اگری نہیں کرتے ہیں ان کے من پہ کیا گزرے گی وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جرہ اس پہ بلکل سوچ سکتے ہیں مطلب بلکل ان سے بات کرتے ہیں کئی لوگوں سے مطلب جو مطر ہیں ہمارے دوسرے دھرموں کے ان سے بات ہوتی ہے اسی کے ساتھ مطلب میں یہ بھی یاد علانہ چاہتا ہوں ایک وقت وہ بھی تھا 1984 کے بعد سکھوں کی میرے کئی میتروں نے اپنے بال کھٹوائے پورے پریوار میں ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا ان کا درد دیکھا تھا جب ان کو ہم جیسے لوگ ان کو کسی بابر شاپ میں لے گئے اور ان کے بال کھٹوائے ان کو واپس آئیں تو تب ان کا درد پتا چلتا ہے بومبے میں جب میں 84 کے دنگوں کے اوپر اور جو سکھوں کے خلاب جو ہوا تھا اس کتاب کی اوپر جب میں کام کر رہا تھا بومبے میں میرے کو بولی وڈ بہت بڑے میوز انجینئر ملے ساؤنڈ انجینئر جو بومبے کے بہت پچھلے بیس سالوں میں جو تمام ہٹ گانے ہیں ان کے وہ ساؤنڈ انجینئر رہے ہیں ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا وہ صدار ہیں تو انہوں نے بقاعدہ یہ کنفس کیا کہ انہوں نے جب اپنے بال کٹوائے تھے تو ان کے جو لازٹ جو کٹ کے آیا تھا وہ لازٹ پگڑی وہ ابھی بھی سنبھال کے اپنے علماری میں رکھے ہونا اپنے پرسنل میوزیم تو ایڈنٹیٹی پہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمارے ایک مسلمان مطرہ ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ویڈم بناتا ہوتی جب کسی پبلک سپیس میں خاصت چلاتا ہے وہاں پہ بات کرتا ہے جور سے ایکسائٹ ہوگی بھائی یا بہن سے بات ہوگی تو ان کو ڈیلیمہ ہوتی کی وہ کیسے جواب دیں ایسے جواب دیں جس سے ان کی دھارمی کا آئیڈنٹیٹی ریویل ہو جائے اس پبلک میں یا نہیں اس بھائی کو کلپ نہ کر کے دیکھی اور پھر مجھے یقین ہے جو بھی ہمارا کاریٹرم دیکھے گا وہ ضرور سمجھ جائے گا کتنے پرشور میں رہنا پڑتا ہے اپنی آئیڈنٹیٹی خود کو خود سے خود کو چھپانا پڑتا ہے سیلو کو کیموفریز کرنا پڑتا ہے پبلک پیسر میں یہ ہندوستان کی رہنماندر آندولان کے تھو جس میں ایک انٹیگریل اور بہت ہمہت پون گھٹنا کی بہبری مسجد کا دیمولیشن دیسمبر چھے انیسو پاوی نینٹی نینٹی ٹو بہت امپورٹنٹ دن تھا نیلانجن ہمہا ایسا جنڈے کے لیے بہت شکریہ سبھی کو نیوز کلک کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ